اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث ناظرین اسلام آباد کی سیشن عدالت نے توشا خانہ کیس کا بڑا فیصلہ سنا دیا چیرمن تحریک انصاف کو تین سال قید کی سزا سنا دی جس کے بعد چیرمن پی ٹی آئی کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ساتھی ان کو پانس سال کے لیے نا اہل بھی کر دیا گیا ہے اب تفصیلی فیصلہ جو سامنے آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی نے قومی خزانے سے لیے تحائف کا غلط فائدہ اٹھایا توشا خانہ سے لے گئے تحائف کا ریکارڈ جھوٹا ثابت ہوا چیرمن پی ٹی آئی کی بے ایمانی پر کوئی شک نہیں ہے ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے اس فیصلے میں کہ چیرمن پی ٹی آئی نے خود تسلیم کیا کہ متعلقہ چیزیں اور اساسیں فارم بی میں ظاہر نہیں کیے پھر چیرمن پی ٹی آئی نے یہ مانا کہ دوہزار اٹھارہ انیس میں جو تحفے بیچ دیے گئے تھے ان کو ظاہر کرنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا لہٰذا ثابت یہ ہوتا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی نے دوہزار اٹھارہ انیس الیکشن کمیشن میں جو ایک بیان حلفی جمع کر آیا تھا وہ جھوٹا تھا اب نا اہلی کے بعد چیرمن تحریک انصاف کی پارٹی صدارت بھی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی کیونکہ الیکشن کمیشن متحرک ہو چکا ہے انہوں نے یہ موقع دیا ہے کہ قانون کے مطابق نا اہل شخص پارٹی عدہ نہیں رکھ سکتا لہذا الیکشن ایٹ کے تحت الیکشن کمیشن کاربائی کرے گا اب اس فیصلے پر حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ یہ گرفتاری سیاسی انتقام نہیں ہے اور چیرمن پی ٹی آئی کو حکومت نے گرفتار نہیں کیا بلکہ تمام تر قانونی تقاضی پوریوں میں ٹرائل کورٹ نے انہیں سزا سنائی ہے خاجہ آصف صاحب اور بلاول بھٹس فیصلے کو موقع فاتح عمل بھی قرار دے رہے ہیں جبکہ پی ٹی آئی نے ایڈیشنل سیشن جج ہمایو دلاور کے فیصلے کو متاثبانہ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سیشن عدالت کا فیصلہ سیاسی انتقام اور انجینرنگ کی بدترین مثال ہے تو اپنے تذیعہ کاروں سے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں یہ فیصلہ جلدبازی میں لیا ہوا معلوم ہوتا ہے یا پھر میرٹ کے تقاضی پر پورا اترتا ہوا ہمارے ساتھ موجود ہیں سینر تذیعہ کار زفر حلالی صاحب راو خالص صاحب ہمیں خصوصی طور پر جوائن کر رہے ہیں ہمارے قانون جہانگیر جدون صاحب آپ سبھی کا بہت شکریہ حلالی صاحب آج ایک اور صاحب خوزیر آزم جیل کے سلاکھوں کے پیچھے پہنچ چکا ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ مقافات عمل ہے قانون کی حکمرانی ہے یا پھر پولٹیکل انجینرنگ کہیں گے یہ سب چیز ہے اور سٹوپیڈیٹی بھی ہے میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ہے غلط یہ کیا ہے نا کہ اس نے اپنا توفہ کا جو حاصل کیا اس کو الیکشن کمیشن میں ڈیکلیئر نہیں کیا مگر ایف بی آر کو تو کر دیا نہیں لیکن ایف بی آر ایف بی آر پبلک ڈومین میں نہیں آتا ہے ایف بی آر میں جو احساس ظاہر ہوتے ہیں وہ تو جو احساسی الیکشن کمیشن میں ڈیکلیئر کرنے ہوتے ہیں وہ پبلک ڈومین میں آتے ہیں اور اس وجہ سے ان پر بددیانتی کا الزام ہے ہاں تو پبلک کے ڈومین میں نہیں کیا غلط کیا بلکل صحیح ٹیکنیکلی وہ لو کو انفرنج کیا ٹیکنیکلی مگر نقصان جو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس نہ ملے جو توشا خانے میں ٹیکس توشا خانہ نہیں جو ٹریجری میں ٹیکس نہ جائے وہ تو نہیں کیا ہم آپ کا اور میرا کوئی نقصان اس سے نہیں ہوا ہاں ضرور ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ اس نے گڑی کتنے کی بیچی مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ دوسرے لوگوں نے الیکشن کمیشن کو اور توشا خانہ کو وہ دونوں کو ڈیکلیئر کیا تھا اور یہ جو چار سو لوگ پکڑے گئے تھے پینہ میں جن میں نام نکلا ان کا کیا ہوا اور جو لوگ توشا خانہ سے گاڑی واڑیاں لے گئے ہیں جو نہیں لے جانا تھا ان کا کیا ہوا اچھا اس پر وہ یہ آرگومن دیتے ہیں کہ اٹلیس ریٹین تو کیا نا انہوں نے چیئرمن تہریکین صاحب نے تو بیچ دیے اور ابھی تک کس کو بیچے وہ بھی سامنے نہیں آیا ریٹین واہ چاہرہ بڑی اچھی بات ہے آپ مجھے دے دے چار چھے گاڑی میں ریٹین کرلوں گا ضرور ڈونٹ وری میں قسم کھاتا ہوں نہیں بیچوں گا واہ یہ ریٹین کرنا اور استعمال کرنا آپ کی بچت نہیں ہوتی ہے ہم کہ ہم لوگ کیا جووینائل ہیں ہم دیکھئے کہنے کی بات یہ ہے کہ سپیرٹ آف دے لاؤ کو انہوں نے وائلیٹ نہیں کیا لیٹر آف دے لاؤ کو ضرور عمران خان نے وائلیٹ کیا مگر اس کا معنی یہ ہے کہ اس لیے کہ لیٹر آف دے لاؤ وائلیٹ ہوا ہے بٹ ناٹ دے سپیرٹ آپ ایک ملک کو کنولسف چینجز میں دال دیں میں جاننا چاہتا ہوں اگر ٹرافک لائٹ لال بٹی اگر اٹھکی ہو تو آپ ادھر کھانا کھانے کی انتظام کریں گے جب تک وہ آ کے ٹھیک کیا یا آپ کہیں گے اجازت لیں گے یا نہیں لیں گے آپ کہیں گے میں جا رہا ہوں through the red light قانون کے خلاف فرضی ہے مگر وہ خراب ہو گیا میں نہیں ٹھہر سکتا دیکھئے for god's sake use some sense اور دوسرے لوگ ہیں جو آپ کہتے ہیں استعمال کرنے کے لیے لے گئے اپنے نام پہ تو وہ استعمال کرنے کے بعد کیا کرتے وہ واپس دے دیتے تو شاہ خانہ کو گورنمنٹ کو کہتے اتنے پیسے میرے بچیں ٹیکس کارٹ لیں میرے سے یا for god's sake دیکھئے سیدھی سادھی بات کریں بات اصل یہ ہے کہ اس نے غلطی ضرور کی قانون کی مگر i say he did not violate the spirit of the law اور ایسا سزا ایک آدمی کو دینا ایسے موقع پاکستان کے تاریخ میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ انصاف کرتے ہیں بھٹو کا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہے خود لوگ جو بھٹو کو بھیجا چڑھایا ہے سعودی پہ وہ کہتے ہیں نہیں انصاف ہوا اس کے کیا آپ اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو مہنگائی سے یہ اس لیڈر کو اور ایک جج پہ اس لیے آپ کو کہتے ہیں اب دیکھیں گے کہ پارٹی کو بھی بینٹ کرتے ہیں کہ نہیں چلے کانونی رائے ذرا جان لیتے ہیں جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جہانگیر صاحب ہلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ spirit of the law وائلٹ نہیں ہوئی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا جو ورڈکٹ آیا ہے قانونی تقاظوں کے حساب سے وہ پورا اترتا ہے جو ڈیو پروسس تھا لیگل وہ پورا فالو ٹھیک سے کیا گیا ہے کیونکہ پی ٹی آ یہ الزام لگا رہی ہے آپ کی کیا راہی ہے اس پر بسم اللہ الرحمن اللہ علیہ وسلم کہ اس کیس کے دو پہلے ہوئے ایک تو آپ دیکھیں گے میرٹ پہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا دوسرا اس کی جو ٹیکنیکل اور جو لیگل ایمپروپرائٹی ہے یا پروسیجر اللیگیلٹی ہے اس پہ آپ بات لانا کر سکتے ہیں جہاں تک میرٹ کی بات ہے دیکھیں جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے ٹونٹی سیونٹین اس کے اندر جو سیکشن ون سسٹی فور ہے وہ کرپ پریکٹس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ یہ والی چیزیں ہوں گی تو یہ افینس بن جائے گا کرپ پریکٹس کا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سارے امریک ایسٹ دیکھیں پتہ نہیں کتنے کتنے چھپائے ہوں گے لیکن ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے وہ تو کیس کسی بھی بنائیں بن سکتا ہے لیکن اب کیونکہ یہ کیس ان فوکس ہے تو اس پہ میں بات کروں گا تو جب کرپ پریکٹس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے تو اس کے مطابق ان کا کیس جو ہے پہلے الیکشن کمیشن میں بھی توڑے ریفرنس آیا الیکشن کمیشن میں بھی ان کے وکیلوں کو وہاں پہ موقع دیا گیا وہاں پہ بیعث ہوئی وہاں پہ کیس دونوں طرف سے سنا گیا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان فارم آف کمپلینٹ فائل کیا بیفور دا بیجا سیشن کورٹ کو کہ آپ یہ کرپ پریکٹس ہوئی ہے آپ اس کو مزید دیکھیں مزید ایویڈنس ریکارڈ کریں اور اس کے مطابق اس کا جو ہے فیصلہ کریں اب اس کا جو میرٹ پہ تھا ان کے وکیلوں نے پہلے دے دیکھے نا یہ کیس آیا نومبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں تو یہ سمبری ٹرائل ہوتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے بعض چیزیں ڈیٹرمنٹ کر لی تھی انہوں نے صرف انہوں نے سارا کچھ دیکھا جی یہ کنسیل میٹ آفتہ انکم ہوئی ہے جی سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے یہ ان کا کام ہے الیکشن کمیشن کا جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوتی ہے ہر ایم این اے کو کہ آپ اپنا یہ والا سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ تاخل کریں گے اس میں آپ یہ والی اکتی دسمبر کو پھر اس کے بعد پندرہ دن دیا جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا نام لسٹ میں ڈالیں گے پھر اس کے بعد آپ کو وہ ٹیمپریلی اس کے میمبرشپ سسپینڈ ہو جاتی ہے یہ آپ کو ایک میں پروسیجور بتا رہا ہوں قانون کا ٹھیک ہے اب پھر ون سیونٹی فور جو ہے وہ کرپ پریکٹسز کی سزا متعین کرتا ہے کہ اگر اس پہ کرپ پریکٹسز کا افنس ثابت ہو گیا ہے تو پھر آپ یہ سزا دے دیں اب رئی بات یہ کوٹ نے کس طرح کانڈکٹ کیا ہے تو یہ اگر دونوں طرف سے دیکھیں نومبر میں یہ کیس آیا ہے تو پی ٹی آئی والے اس کیس میں پہلے کوپریٹ نہیں کر رہے تھے میری ناکس رائے میں اگر یہ اس وقت کوپریٹ کر لیتے تھے ہو سکتا ہے یہ کیس ابھی یہ آئی کوٹ یا سپریم کوٹ کیا لگتا ہے آپ کو جانگیر صاحب کیوں وہ کوپریٹ نہیں کر رہے تھے کیا میرٹس پر وہ لڑ نہیں سکتے تھے اس لیے وہ نہیں کر رہے تھے ان کو یہ پتا تھا جس طرح علی صاحب نے کہا ہے نا ان کو پتا تھا کہ یہ کنسیل میٹ ہو گئی ہے یہ ام نے چیز اس میں ڈیکلیئر نہیں کی اس کے بعد دیکھنا انہوں نے جو اس کوٹ کے اندر بھی ابجیکشن اٹھایا ہے تین ابجیکشن اٹھایا ہے وہ میریٹ کے آئی نہیں ہے انہوں نے کہا جی نمبر وان یہ ٹائم بارڈ تھا آپ نے لیمٹیشن میں نہیں ڈالا کیا نمبر دو انہوں نے کہا جی یہ پرابر جو مجیسٹیٹ کے پاس پہلے کمپلیٹ آتی ہے اس کے بعد وہ مجیسٹیٹ سمبری کرسری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے سچن جار کے پاس بھیتا اور نمبر تینوں نے کہا جی کمپلیٹ ایز ناٹ بین فائل ایتھورائز بائی دا کمیشن تو یہ تینوں نے انہوں نے یہ کہا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے یہ سٹیٹمنٹ صحیح دی ہیں ہم نے یہ سٹیٹمنٹ کنسیل نہیں کی ہے وہ انہوں نے ٹیکنیکلی تین ابجیکشن اٹھائیں اس پہ کیس پہ میرٹ پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ ہم نے سٹیٹمنٹ دی ہیں کورٹ کے اندر یہ بحث ہوئی ہے اب جب ان کا میرٹ پہ کیس نہیں پنتا تھا انہوں نے ٹیکنیکلیٹ پہ پھر آپ پچھلے مہینے سے کورٹ نے جب ایک جائج صاحب ٹرانسفر ہوئے دوسرے ہیں انہوں نے کہا جی میں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کریں گا کیس کے کیونکہ لیٹ ہو رہا ہے کیس اب جب ڈے ٹو ڈے ہیرنگ پہ بات ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں اس کا جو پہلے چارج فریم ہونا بھی بہت بڑا مشکل تھا چارج فریم بھی تب ہوا ہے جب کو ریسٹ کے گیا تھا ہٹ میں ہی کو تو پھر اس کا چارج فریم ہوا ہے چارج فریم ہونے کے بعد دونوں طرف سے ایویڈنس آتی ہے اب یہ اس لاسٹ میں میں یہ کہوں گا کہ جائج صاحب نے تھوڑی جلدی دکھائی ہے جس وجہ سے اس پہ بہت تارگٹ ہو رہا ہے جی انہوں نے اسپیشلی جو صاحبت ہائی کوٹ کا فیصل آیا تھا جس میں گواہان کی بات ہو رہی تھی کہ آپ ان کو سن لیں نظرے سانی کر لیں میں آپ کو بتاتا ہوں گا let me tell you اب دیکھیں ایک ان کی application جو تھی وہ pending تھی اسلامباد ہائی کوٹ پہ جو انہوں نے کہا ہم یہ وٹنس پیش کرنے چاہتے ہیں تو جائج صاحب نے کہا آپ ساڑھے بارہ بج تاک لے آئیں انہوں نے کہا ہمارے وٹنس کراچی میں ہیں ہم کل آنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کل شہل نہیں ہو سکتا آج ہی کریں نہیں تو آپ میں ان کا جو رائٹ ہے دیفنس کا وہ سٹک ڈاؤن کر دیا کہ آپ وٹنس نہیں پیش کر سکتے تو انہوں نے اس application چیلنگ کیا تو اس پہ اگلے ہفتے کا نوٹس تھا تو اس وجہ سے ہی لگتا ہے کہ اگر کوٹ جو ہے وہ اگلے ہفتے ڈسین دے دیتی یا جلد بازی میں نہ کرتی تو اس میں ایک طرح کہی ہے اگر بالکل فیرلی آپ کومنٹس کریں اس کیس پہ تو ایک یہ ہے کہ ایک تو جائج صاحب نے آج اس کا الاسٹ ورکنگ ڈے تھا وہ چھوٹی نے جانی تھی تو انہوں نے کہا جی چھوٹی سے پہلے پہلے میں ہر صورت میں جائجمنٹ جو ہے وہ دے کے جانگا جائج صاحب آخری بات یہ بس بتا دیجئے کہ اب کیا option ہے کیا اپیل میں جا سکتے ہیں اپیل میں کیا نا اہلی ختم تو نہیں ہو سکتی مطلب سزا کے اندر کچھ ہو سکتا ہے کوئی concession مل سکتا ہے اور کیا technicalities پر ہی کھیلیں گے ابھی بھی وہ اپیل میں جاتے ہیں آپ دیکھیں ایک میں آپ کے ایک میں آپ کے ناظرین کے لیے بتا لوں کہ اس جائجمنٹ کے اندر نائلی نہیں ہوتی الیکشن ایک کے اندر جو سچن جائج صدا جاتا ہے اس میں نائلی نہیں ہوتی نائلی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کانسٹیوشن کے اندر یہ convention جب سستین ہوتی ہے کیونکہ ان کو اب convention ہو گئی ہے جب تک نائلی یوں ہے الیکشن کمیشن دے گا جائجمنٹ ہے الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی تو وہ پھر disqualify کر دے گا کہ being the member of national assembly یا prevention assembly یا senate کو کوئی بھی ہوگا یہ الیکشن ایم این اے بھی نہیں رہ سکتے جب تک یہ convention جو ہے سسٹین رہتی ہے وہ پہنچ سال تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہانگیر صاحب میں راو خالد صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں راو خالد صاحب آپ کو کس طرح سے لگتا ہے میں ایک آخری بات کروں تو پھر آپ ایک آخری بات جہانگیر صاحب کر لیجئے پلیز اب اس میں یہ ہے کہ جو section 190 ہے election act کا اس میں 30 days جو ہے ان کے پاس ہیں 30 days میں اسلامباد آئی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں اور ان کی اپیل جو ہے وہ divisional bench آپ اسلامباد آئی کورٹ سنے گا single جائج نہیں سنے گا بلکہ ان کی اپیل جو ہے وہ section جائج کے against divisional bench سنے گا تو پھر اگر اپیل میں آپ کے جا کر مجھے تنی لگتا سزا فوراں سے سپینڈ ہو جائے گی لیکن ان کا اپیل کے اگر اچھے ground بنجے گے کیونکہ یہ وہ defense والا جو application وہ بھی pending ہے تو ہو سکتا ہے ان کے اپیل جو ہے وہ پھر یہ request کریں کہ اگر آپ سزا سسپینڈ نہیں کرتے تو ہماری اپیل جو ہے وہ جلدی سن لیں تو ہو سکتا ہے ان کے اپیل جو ہے ان کو پھر آگے دیکھیں relief ملتا یا نہیں ملتا اب یہ تو depend کرتا ہے بلکہ ٹھیک ہے راکھالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو آج فیصلہ آیا ہے اس میں جلد بازی کا آپ کو انصر نظر آیا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ merit پر ٹھیک فیصلہ آیا کیونکہ already bought delay ہو چکا تھا 11 ماہ سے چل رہا تھا دیکھیں merit de merit کی بات تو نہیں ہے یہ political case تھا اور اس کو politically handle کیا گیا دونوں طرف سے بھٹو صاحب کے case میں تقریبا یہی کچھ ہوا تھا جب آپ کو پتا ہو گیا بھٹو صاحب کے case میں بھی یہی ہوا تھا اور نواز شریف کے case بھی آپ کو لگتا ہے ملتا جو ہوتا تھا یہ وہی ہم دوبارہ ریپیٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں یا کچھ ڈفرنٹ ہے یہ رمین قائدی آزم سے لے کے ریاقت علی خان سے لے کے آج تک جتنی political side پہ ہے جبوری side پہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کسی طرح سے ہوا ہے جب مجھے پتا ہے کہ مجھے سزا دینی ہے مجھے disqualify کیا جانا ہے اس کے لئے کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں کہتا کہ غلط ہوا ہوگا میاں صاحب کے case میں جو پی ٹی آئی تھی وہ کہتے تھے بلکل ٹھیک ہوئے اور پیپلز پارٹی بھی کہتے تھے بلکل ٹھیک ہوئے کہ بلکل ان کو صحیح سزا ہوئی ہے یوسیزہ گلانی کے case میں پی ایم ایل این نے کہا بلکل ٹھیک ہوئے لیکن اگر آپ پولٹیکلی اور ڈیموکرٹیکلی اگر دیکھیں ان چیزوں کو تو ہمارے کئی پرائیم اسی طرح سے نکالے گئے ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے اعانت جرب بھٹو صاحب کو فارق کر دیا گیا توہین عدالت میں یوسیزہ گلانی کو فارق کر دیا گیا ایسیڈ ڈیکلیئر نہ کرنے میں نوازشریف کو فارق کر دیا گیا اور یہاں پہ مسٹیٹمنٹ پہ عمران خان کو فارق کر دیا گیا تو یہ تو جو مقافت عمل کی بات کر رہے ہیں خواجہ آسف اور بلاول بھٹو ان کو پتہ نہیں ہے مقافت عمل کیا ہوتا ہے مقافت عمل جو ہے وہ فطرت کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے ایک پروسس ہوتا ہے جب ساری دنیاوی چیزیں ظلم اور جبر کے خلاف ختم ہو جائیں کوشش ماند پڑ جائیں تو اس کے بعد پھر قدرت اپنے حرکت میں آتی ہے وہ پھر مقافت عمل چلو ہوتا ہے اس وقت قدرت حرکت میں آئی ہے یا کوئی اور حرکت میں آیا جب لوگ سڑکوں پہ نکلے دوسری دفعہ زیاؤلک کے خلاف ہوا اور تیسری دفعہ مشرف کے خلاف ہوا جب لوگ ہر تنگ آکے آخر سڑکوں پہ آگئے تو یہ مقافت عمل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کوٹ پروسس کے ذریعے منپولیٹڈ ہے یا نہیں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس کے بارے میں لیکن قانون کی جو بنیادی چیزیں ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے لادلہ بچہ ہوتا ہے جو بلزم ہوتا ہے کوٹ کا اور جسٹر سرید بہت سی مثالیں ہیں اس قسم کی جو کہا جاتا ہے تو یہ ساری یہ ہماری ایک تاریخ کا حصہ ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک نیا اتھیار آگیا ہے توشہ خانہ میں جیسے جدون صاحب نے کہا اور حلالی صاحب نے بھی پہلے منشن کیا کہ بے شمار لوگ ہیں جن کے ایسٹس ایسارا کچھ ہے اس کیس میں بھی الیکشن کمیشن نے جو بنیادی طور پر کوٹ کو بھیجا ریفرنس اس میں پیسے ڈکلیرڈ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کیوں نے لکھا یہ گھڑی اور اس کے پیسے ہیں ڈکلیر ہوئے ہوئے ہیں بے فار میں وہ کوٹ میں براکل ابھی سانڈرسٹینڈ کیا ہے کوٹ نے یا اس نے جانبوجھ کے اس کو اگڑور کیا ہے انہوں نے رقم لکھی ہوئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بی فار میں نہیں ڈکلیر بی فار میں گھڑی ڈکلیر نہیں ہے کہ گھڑی ہے اور اس کا نام نہیں لکھا پیسے ڈکلیر ہیں پیسے لکھے ہوئے ہیں یہ جو ریفرنس بیجا ہے ایلیکشن کمیشن میں اس میں یہ پیر ہے پورا کہ یہ پیسے لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر جس چیز کے یہ پیسے ہیں وہ اس چیز کی جیسے بکریہ مینشن کی ہیں تو گھڑی کو بھی اسی طرح مینشن ہونا چاہیے کہ گھڑی کے پیسے ہیں اور یہ یہاں پڑے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے کس طریقے سے پیس کو پرسو کرتی ہے اور جو لیول پلینگ فیلڈ بنانی کی بات ہو رہی تھی کیا بن چکی اور اب کیا الیکشنز ہونے والے الیکشنز پر کریں گے بعد اس پیر کے بعد ناظرین وزیراعظم شہباز شریف نے اعلان کر دیا ہے کہ 9 آگست کو اسیمبلیا تحلیل کر دی جائیں گی جس سے یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ موجودہ حکومت مزید اس سیٹ اپ کو پرولانگ نہیں کرنا چاہتی مگر نگران سیٹ اپ کتنا پرولانگ ہوگا اس پر سوال یا نشان لگ گیا ہے کیونکہ آج مشترکہ مفادات کاؤنسل کے اجلاس میں نئی مردم شماری کی متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے جس کے بعد اب الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نئی مردم شماری کے حساب سے نئی حلقہ بندیوں کے لیے جو وقت درکار ہے اس کی وجہ سے الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں اور یہ بھی کہ بار بار مردم شماری پر حکومت کی یو ٹرن لینے کی کیا بجائے کیا اب نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ الیکشن وقت پر نہ ہوں یہی سوال اپنے تذیعہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں حلالی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کیا چل رہا ہے یہ مردم شماری کے معاملے پر اور اب کیا ڈیلے آپ ہوتا ہوتا دیکھ رہے ہیں الیکشن کو اس وجہ سے میں ڈیلے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں مگر ایک ضرور چیز ہے کہ وہ اپشن رہنا چاہیے ڈیلے کا اچھا کیوں اگر اپشن ہے ڈیلے کا تو پھر اگر وہ کروانا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ اگر وہ ریزلٹ الیکشن کا وہ نہیں آرہا ہے جو وہ چاہتے ہیں تو پھر اس کو ڈیلے کر دیں اچھا اور جب ڈیلے ہوگا تو لوگ کہتے ہیں جیسے ہر پاکستان کے الیکشن میں ہوتا ہے تھوڑی سی پولٹیکل انجینئرنگ بھی ہو جائے گی تھوڑی سی ٹھیک ہے اس لیے ان کو ضروری ہے تھوڑی کے مطلب دیکھئے اسی فیصد تو اس فکر لگتا ہے کہ ان لوگ جن جو یہ نہیں چاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں اسی فیصد ووٹ ہے اسی فیصد کو زیادہ لگتا ہے پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے اس کے لیے تو ایک پولٹیکل آپ ہیول چاہیے اور وہ کوئی اندہ بھی پتا چل جائے گا لہٰذا اگر پولٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے تو اگر سکسٹی ففٹی فائف تھرٹی فائف ففٹی تھرٹی فائف فورٹی ایسا کچھ کر سکتے ہیں تھوڑا سا تو میرے خیال میں دیکھئے فیکٹ آف دا میٹر پورا دنیا ہے اس الیکشنز کو دیکھ رہا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ دو سو پولٹیکل کیسز اس کے خلاف لیوی ہو گئے ہیں دو سو کیسز ان کے خلاف آ گئے ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور یہ پاکستان کے ساتھ ہمارے کافی ملک کھڑے رہے ہیں مگر وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ بھئی کچھ تو element of fairness تو ہونا چاہیے یہ صرف پاکستان کا عوام کی بات نہیں ہے یہ انٹرنیشنل لوگ جو پاکستان کو پیسے دیتے ہیں جو ڈیموکریسی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں مگر ان لوگ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہماری بھی تھوڑی سی حزت بچے رہے تو اگر ایسا لگتا ہے کہ بیزتی سے لوگ یہ جیتیں گے جو opposition ہے پی ٹی آئی جو ہے تو پھر میرا خیال میں ڈیلے ہو جائے گا اگر وہ سمجھتا ہے کہ رفلی تھوڑا credibility کو stretch کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ویسے ہی آر گئے تو پھر شاید یہ ہو سکتا ہے مگر وہ نہیں ہوگا اس لیے بار بار لوگ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں یہ آدمی ایک زد بن گیا ہے ملک کا زد بن گیا ہے تو اب ملک کا اگر زد بن گیا ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جہاں کی جزم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ ہلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے اور جو انٹیرم سیٹ اپ ہے وہ پرولانگ ہو جائے اور کسی قسم کی قانونی ایمنڈمنٹ کی ترمیم کی بھی ضرورت نہ پڑے نہیں ایسا بلکل نہیں ہے قانون کے اندر تو جو آرٹیکل ٹو ٹو فور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی خود بخود ڈیزال ہوئے گی اگر آپ نے ڈیزال کر لی گئے بیانی ریزن تو پھر وہ نائٹی ڈیز کے اندر آگے لی جانے کا کوئی قانونی جواز بلکل نہیں بنتا آگے بھی جی دو اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوئے انہوں نے انہوں کو بجٹ کا کانتھج کی پیسے نہیں ہے وہ بھی چلیں وہ سپرنگ کورٹ کے اندر ایک جاجمیٹ آگئی انہوں نے سارا الیکشن کمیشن پر ڈالا ہے کہ ان کی کانسیوشن لیوٹی ہے انہوں نے کانسیوشن لیوٹی پوری نہیں کیا اپنی تو الیکشن کو آگے لے جانا کسی بانے سے غلط نہیں ہے ابھی سینسس پہ اگر ڈیلیمیٹیشن ہو بھی جائے جو دب تک پھر اگر وہ سیٹیں تھوڑی زیادہ کرنی ہوگی تو پھر وہ کانسیوشن لیوٹی آرٹیکل فیفٹی وان میں کرنی پڑتی ہے کیونکہ جتنے بھی نیشنل سامبلی اور پرومیشنل سامبلی کی سیٹس ہیں وہاں پہ منشن کی گئی ہیں کہ اتنی سیٹس ہیں تو اگر سینسس کے بعد وہ کہتے ہیں اس سینسس پہ کراتے ہیں ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے تو پھر وہ جب تک کانسیوشنل ایمیڈمنٹ نہیں ہوگی تب تک سیٹ آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے میرے ہر میں الیکشن پریسیڈنس ہے ہمارے پاس پریسیڈنس ہے کہ الیکشن دلے ہو گیا پنجاب کا بھی ہو گیا کیپی کا بھی ہو گیا نہیں ہوئے نا الیکشن ڈیٹ تو آگئی تھی نوے دن بھی ایک سیٹ کر گئے تھے تو پھر نظیر تو ہے ہمارے پاس ابھی بھی ہو سکتا ہے نہیں اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹیکنکل چیزیں پھر اکاؤنٹ ہو جاتی ہیں جب انہوں نے کہا جی کنٹیمٹ کس پہ لگائیں ہونا کہ پارلیمیٹ نے بجٹ ہی نہیں دیا پھر پارلیمیٹ پہ کنٹیمٹ نہیں لگ سکتی ابھی تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جب اگر بجٹ بھی موجود ہے تو الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اب ڈیٹ بھی لیا ہے ساری الیکشن کمیشن پہ ڈال دی ہے تو اب میرے حال میں کانسٹیوشنل بارڈی الیکشن اگر الیکشن کمیشن نہیں ہوتا تو اس کی ساری ذمہ داری جو ہے انہنڈر پرسن اب کسی اگزیکٹیو کی نہیں ہے اب الیکشن کمیشن کی ہے الیکشن کمیشن کے پاس آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی کے اندر فل اختیارات ہیں اور اب یہ سپریم کورٹ نے ریس ان جیجمنٹ دی ہے اس نے اس کو انڈورز کیا ہے کہ الیکشن کمیشن is the only constitutional body which asked the executive to help him in any way ان الیکشن کرانا ان کی ہر طرح سے آئینی اور بنیادی ذمہ داری ہے راو خالد صاحب یہ کیوں اتنے یو ٹرنز دیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے پہلے سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جب اسیمبلی ایڈزول ہو گئی تھی پنجاب کی کے پی کی تو تب یہ بہانہ تھا کہ جب تک مردم شماری اب دوبارہ یو ٹرن لے لیا گیا تو یہ کیا چل کیا رہے ہیں ذہنوں میں اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اب جو فیصلہ آئے ہیں رامینا میں بھی اتنے عرصے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ سب کو پتا ہے وجہ کیا ہے وجہ ایک ہی ہے کہ جب تک تحریک انصاف اور اس کی پاپولارٹی جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں آ جاتی جہاں مصبت نتائج حاصل کیے جا سکے انتقابات کے اس وقت تک یہ کوئی نہ کوئی چکربازی چلتی رہے گی اب بردم شماری کی جو سی سی آئی کی خبر آ رہی ہے کہ وہاں سے انہوں نے اپروول دے دی ہے اب اس کا پروسس ہے پندرہ دن وہ میمبرز میں ڈسٹیبیوٹ ہوگی اس کے اپروول آ جائے گی تو اس کے بعد وہ پھر ڈیلی بیٹیشن اس کے بنیاد پہ ہوگی جب یہ نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ پرانے ہی پھر اس کے بردم شماری کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے آپ آپ کو پھر نئی بردم شماری پہ کرانے پڑتے ہیں اب اس میں نئی پخ جو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے لگتا ہے کہ شاید دو تین مہینے کے لیے ڈلے ہوں تاریر صاحب یہ کہہ رہے ہیں وزیر قانون کے جو نمبر آف سیٹس ہے صوبوں کا وہ چینج نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے ہلکہ بدیوں کی ڈیلی میٹیشن ہو جائے گی تو وہ دو مہینے کا پروسس ہوتا ہے دو مہینے کا پروسس اگر ہم وہ لگا لے فورٹی فائیو ڈیز کا الیکشن شیڈول ہوتا ہے تو یہ آپ کہلے کہ نائنٹی فائیو ڈیز تقریباً بنتے ہیں نائنٹی ڈیز میں ہونے ہے تو نائنٹی فائیو ڈیز پہ چلے جائیں گے ہنڈر ڈیز پہ چلے جائیں گے تو اس سے زیادہ تاخیر اس میں نہیں ہونی چاہیے لیکن ایک جواز یہ ایک ہاتھ میں آ گیا ہے اس لیے ہم یہ شک کر سکتے ہیں بجا طور پر کہ اس میں کوئی بدنیتی شامل ہے اور اس میں آگے چل کے اس کو بہانہ بنا کے الیکشن کمیشن کسی طریقے ڈیلے کرے یا اس شیڈول میں کوئی ڈیلے آئے یا کسی اور بہانے سے ڈیلے کیا جائے یا کوئی اور وجہ کر دی جائے تو یہ آگے تک یہ لے جائے جا سکتا ہے پہلے سے ہم سن رہے ہیں کہ مارچ تک جو بھی کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس کو مارچ تک ایکسٹینڈ کرنے کی خواہش ہے یا سوچا جا رہا ہے کہ اس کو مارچ میں الیکشن کرائے جائیں تو کیا مارچ میں یا فیوری میں جا کے پی ٹی آئی کی پاپولارٹی ختم ہو جائے گی یہ جو کنوکشن ہوئی ہے اس کے اوپر جو بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے جو بڑے عرصے سے مختلف بیانیاں بنا رہی تھی ہے پی ڈی ایم اور اس کی الائن پارٹیز کیا وہ بیانیاں بن پائے گا کیا اس کی پاپولارٹی کو ہرٹ کر پائے گا تحریک انصاف کی اور چیئرمن پی ٹی آئی کی اور کیا چیئرمن پی ٹی آئی کو اگر کل ہائی کورٹ میں انٹیرم ریلی مل جاتا ہے بیل مل جاتی ہے یا ان کو بوتل ہو جاتی ہے سزا تو وہ جب باہر آئیں گے تو وہ کیا منظر ہوگا اس کے بعد کس قسم کی صورتحال ہوگی تو یہ ساری چیزیں مدنظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے جو بھی مقتدرہ حل کے ہیں وہ فیصلہ کریں گے ہمیں اب یعنی یہ بڑا مشکوک صورتحال پیدا ہو گئی ہے پہلے ہم سوچ رہے جاتے ہیں کہ جب کیا ٹیکر اناؤنس ہو جائے گی تو اس کے بعد صورتحال کریر ہوگی اب بھی اتنی زیادہ دھن کریئٹ کر دی گئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں تاخیری حربے استعمال کیے جائیں گے اور اس معاملے کو آگے تاخیر الیکشن میں تاخیر کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی دھن صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا بہت سراحت کے ساتھ بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے فرض اور اختیار کی جو ڈیبیٹ ہے بڑے اچھے طریقے جسس مریب نے اس کو ڈیفائن کیا ہے اور بتایا ہے کہ جب فرض ہوتا ہے تو اس کو اختیار کے طور پر آپ استعمال نہیں کر سکتے فرض کو فرض کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور جتنا بھی اختیار ہے اس فرض کو پورا کرنے کیلئے کیا جائے گا وہ بیان کرتا ہے کہ آپ نے سپیسیفائیڈ جو ٹائم ہے کانسٹیشن کے اندر اس کے اندر آپ نے الیکشن کرانے ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حقوبت کی جو بھی کے ٹیکر آتا ہے تو یقیناً یہ بات درست ہے کہ ذمہ دار تو یہ نہیں ہوں گے اب جو بھی گورنمنٹ بیٹھی ہے یہ تو چلی جائے گی کے ٹیکر آئیں گے وہ کس طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں ذمہ داری ان کے کندوں پر چلی جائے گی ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے وقت پر stay with us welcome back ناظرین بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت کو غیر قانونی طور پر منسوخ کیے چار سال آج ہو چکے ہیں غیر قانونی بھارتی اقدام کو چار سال مکمل ہونے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم میں استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے ناظرین پانچ اگست کو موڈی نے آرٹیکل دوہزار انیس آرٹیکل تین سو ستر دوہزار انیس میں ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی خود ارادیت پر حملہ کیا تھا مظلوم کشمیریوں کا حاصل خصوصی نیم خود مختاری ختم کر دی گئی تھی موڈی سرکار نے جائدات کی خرید و فروغت کا قانون پیرو تلے رونتے ہوئے غیر کشمیری افراد کو زمین الارٹ کرنا شروع کر دی تھی اور اکثر علاقوں کو اسٹریٹیجک ایریا قرار دے کر بھارتی فوج کو قبضہ کرنے کا پاکستان کی جانب سے کشمیر کاؤز پر بھرپور آواز اٹھائی جاتی ہے مگر عالمی برادری خاموشی توڑنے کو تیار نہیں نظر آتی اس کی کیا وجہ ہے جان لیتے ہیں ہمتے تذیعہ کاروں سے حلالی صاحب چار سال ہو چکے ہیں کیا وجہ ہے جو بترین صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر کشمیریوں کی عالمی برادری کو کیوں نظر نہیں آتا دیکھئے آپ لوگوں کو ایک چیز پتا ہونا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنا مشورہ کرتا ہے کشمیریوں کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا کیسے ان کے ساتھ کیا کرنا اسرائیل کے ساتھ جو اسرائیل کر رہا ہے عرب علاقوں میں اس وقت ہندوستان کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ مثال کے طور پر آپ کو میں آج بتاتا ہوں ہمچل پردیش میں وارننگ چلے گئی ہے مسلمانوں کو اس ایریہ کے کہ تم لوگ نکلو نہ تو تمہارا گھرم جلا دیں گے نہ تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا یہی باتیں جو ہیں سیٹلرز کو ایربز کو کہا جاتا ہے جب اسرائیلی آرمی آتی ہے اور ان کے خلاف ہماکتیں ہی کرتی ہے اور ان کو نکالتی ہے ان کے مارتی ہے ان کے جھل جلاتی ہے اور ان کو دس پوزیس کرتی ہے تو خدا کے لیے یہ سمجھیں اور آپ اگر سمجھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ نہیں کرتا انٹرنیشنل کمیونٹی ہندوستان کو تکلیف دے گا ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے آپ سمجھتے ہیں ہندوستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی تکلیف دے گی جب ان کا ٹریڈ ہے اتنا ان کے انویسمنٹس ہیں اتنا کیا آپ بات کر رہی ہیں بی بی خدا کے لیے بھول جائیں یہ ایک نیا دنیا بن رہا ہے یہ ایک نیا یہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کیا کیا نہیں کر سکتا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور ایک چون نہیں نکلے گا یو این سے یا امریکہ سے تو آپ کو اگر کچھ کرنا ہے مثال کے طور پر ہمارچل پردیش میں اگر آپ کو وہ مسلمانوں کو کہنا ہے کہ جو ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ کافی نہیں ہے یا تو کہیں کہ آؤ ادھر پنا لو اور وہ آپ کر نہیں سکتے وہ ہندوستان اگر خالی ہو جائے آپ کدھر رکھیں گے ہندوستان کے مسلمانوں کو تو یہ ایک it's a major problem جو آپ کچھ کر نہیں سکتے ہاں آپ یہ کر سکتے آپ کہیں کہ ہم کشمیر کی self-determination کے لیے ہم ان کو نہ صرف moral support political support diplomatic support تو دیکھئے you live in a یہ پتہ نہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی سوالیں اٹھانا چاہیے ایک ٹی وی شو میں پاکستان میں جا کے یو ان سیکیورٹی کانسل میں کہیں this poses a threat to peace to war بکر ٹھیک ہے ڈیکٹر سی آئی ایس اس ڈاکٹر آسمہ شاکر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں خصوصی طور پر موجود ہیں آسمہ صاحبہ بہت شکری آپ کا کیا کہیں گی ہلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری اس لیے خاموش ہے کیونکہ ایک ظاہر capitalistic world ہے ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ بھارت جس طرح کی giant economy بنتی جا رہی ہے تو پھر آسمہ صاحبہ کیا لگتا ہے آپ کو انسانی حقوق کی پامالیاں نہ ہو انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں نہ ہو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا کہ نظر کرم اس طرف بھی جائے مفادات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے آپ نے بڑا امدہ سوال پوچھا ہے اور میرے خیال میں کہ اس ایشو کے لیے بڑا یہ ضروری ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کشمیر کا مسئلہ مدلل اور اکیڈیمک طریقے سے پلیڈ کریں ہمیں اس سے یہ جو پارفلک ریزولوشن ہوتا ہے یہ ایک پروسس ہوتا ہے تو ہمیں اس میں تھک کے ہار نہیں مان لینی چاہیے دیفینیٹلی بھارت اس ٹائم ایکنومک ریزنز کی وجہ سے سٹریٹیجک ریزنز کی وجہ سے دنیا کی ایک انوکھا لادلہ دنیا کے سپر پاورز کا بنا ہوا ہے اگر یہ انوکھا لادلے کا سٹیٹس جو ہے یہ زیادہ عرصہ برقرار رہنے والا نہیں ہے اور اگر یہ برقرار رہے بھی تو ہمیں اپنا کشمیر کا اس دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے وقت مزید اس کو ہم نے ریشنیلٹی کے ساتھ دنیا کو بتانا ہے اور مزید ان کے نوٹس میں لانا ہے جس طرح ہم سب جانتے ہیں جب بھارت نے آرٹیکل تھری سیونٹی مودی ریجیم نے ریوک کیا اور تھرٹی فائیب اے اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی یہ ہے کہ کشمیر بھارت کے استبدادی کلونیل رول مائنڈسیٹ اور ہندوتوہ کے نظریے کا استعارہ مسلمان اکثریت کے کشمیر ریجن پر اپنا غیر قانونی قبضہ پر قرار رکھ کے بھارت اپنا وہ ہندوتوہ نظریے کے جو دائی ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کو تسکین پہنچاتا ہے اور جب مودی ریجیم نے یہ ریوک کیا آرٹیکل تب بھی ایک اس کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر سے کشمیر کا مسئلہ ٹھیک طریقے سے حل نہیں ہو رہا کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کرو تاکہ وہاں کے لوگوں کو دس امپاور کیا جا سکے وہاں کے لوگوں دیکھیں ایڈینٹی ایکانومی یہ ساری چیزیں آپ کو امپاور کرتی ہیں اور جب آپ انڈیجنس لوگ جو کہ اس مالک ہیں اس زمین کے رہائشی ہیں جب وہاں پہ حسدیوں سے آباد ہیں اس کو ہم انٹرنیشنل لوگ میں کہتے ہیں رائٹس آب انڈیجنس پیپل اور جب آپ یہاں پہ غیر ملکیوں کو اس ریجن سے آوٹ سائیڈ بھارتیوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ آئیں اور یہاں پہ زمین خرید وہ آپ وہاں پہ دو شاریہ پانچ ملین نون لوکلز کو سیٹل کریں گے اور ان کو ووٹنگ رائٹ دیں گے آپ جانتے ہیں دوزار انیس کے بعد سے جو کشمیر کا اوریجنل سیون پوائنٹ سیکس ملین ووٹر تھے ان میں تیس پرسنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے اسی طرح جو بھارت کی غیر کشمیری وں تائی نیشنل ہیں ان کو دے دی کہ ان ریسورس کی اکھار پچھار کریں آپ مجھے بتائیں کہ نو آبادی یہ طاقتیں کلونیل پاورز کیا کرتی تھیں ان کا پہلا ہوتا تھا کہ جب کسی علاقے پہ قبضہ کرتی ہیں کہ پہلا ہی ہوتا کہ جو لوکل پاپولیشن ہے انڈیجنس پاپولیشن مقبوضہ جمہو اور کشمیر یہی کر رہا ہے یہی اس کی پالسی ہے اور ہم جب دیکھتے ہیں تو دوہزار انیس کے بعد سے ایک شدید قسم کے اکنومک ٹیررزم کا شکار ہے کشمیر اور وہ یہ اکنومک ٹیررزم بھگت رہے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو کشمیر میں پاورٹی کا ریشو ٹوئنٹی سکس پرسنٹ ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں دوہزار انیس کے بعد سے پانچ لاکھ کشمیری اپنی نوکریوں سے ہاتھ ہو بیٹھے ہیں اور ان میں سے ایک لاکھ کشمیری صرف وہ تھے جو ٹوریزم اور ہنڈی کرافٹ انڈسٹری سے وابستہ تھے اب بھارت نے یہ جو دعویٰ تھا انہوں نے اکلامی ریپریشن کو اپنے اروج پہ لے آئے دوزار انیس کے بعد تاکہ کشمیر کے ریسورسز اور کشمیری کے زخائر کا فائدہ ہندوستانی اٹھائیں اور کشمیری عوام جو ہے وہ اتنے اکلامی کرائزز اور اکلامی ٹیررزم کا شکار ہو جائے کہ انہوں اپنی روٹی کمانے کے علاوہ انہیں اپنے حق حق اور ان تمام چیزوں کے لیے آواز نہ اٹھا سکے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مودی کا یہ دعویٰ ہے کہ دوزار انیس میں آرٹیکل تری سیونٹی ریووک کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے حالات میں بہتری آئی ہے اور میں یہ جاننے سے کاثر ہوں کہ یہ کیسی بہتری ہے کہ نو ہزار نو نو لاکھ ہندوستانی فوج کشمیر میں تائنات ہے اور اس کے نمبر میں اضافہ ہوا ہے کمی نہیں ہوئی دوہزار انیس کے بعد یہ انڈیکیٹرز کچھ اور ہمیں بتاتے ہیں اور جو حقائق ہیں زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور ہیں حیرالی صاحب آپ کی طرف پہ آؤں گی راو خالد صاحب کو مجھے شامل گفتگو کر لینے دیں پھر آپ کی طرف بھی آتی ہوں راو خالد صاحب پاکستان کو ایک تو یہ بتائیں کہ مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے اب تک ہم ہر محاص پہ آواز اٹھا چکے ہیں ہتھ امکان ہم کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ ہم اس بارے میں پروٹیسٹ ریکارڈ کر سکیں کروائیں اور دوسرا یہ کہ کشمیر کا مسئلہ ہے ہندوستان میں باقی مائنورٹی کے ساتھ منیپور میں جو کچھ ڈاک صاحبہ نے جو ڈیموگرافک چینج کی بات کی ہے وہ بڑا حلالی صاحب نے شروع بات کی بلکل ایگزیکٹ ریپلکہ ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے کہ کس طرح سے وہ سیٹلمنٹ اپنی بڑھاتے ہیں کس طرح سے زمین پہ قبضہ کرتے ہیں کس طرح سے لوگوں کو نکال دیتے ہیں اگر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ پاپولیشن جو ہے وہ غیر مسلم پاپولیشن کو بڑھا کے میرا خیال ہے یہ اس کا پرپس نہیں ہے بنیادی پرپس یہی ہے کہ جبرو تشدد سے جائز حق دار ہے جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات ہے اس پہ جب نفرت زیادہ ہے اور وہ تقسیم زیادہ ہے تو وہ اس کو بہت سوٹ کرتا امریکہ کو اپنی مرضی کا ایجنڈا وہاں ایپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہندوستان کے اردر جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کو اگر بڑھا دینے میں مدد نہیں کر رہا امریکہ یا انٹرنیشنل جو لوبی ہے تو اٹلیس اس پہ خاموش ہے تاکہ یہ ایک ایسی سٹیج پہ پہ جائے جہاں پھر ہم مرضی سے انڈیا کو لگام ڈال کے اس کو چلا سکے جس نفرت کی وہاں پہ بیج مدی نے بو دیا ہے میرا نہیں خیال اگلے پچاس سال تک وہ اس کو ختم کر سکیں گے اور اس کے نتائج ان کو بھگتنا پڑیں گے ہم اپنے پاکستان میں یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں ہمارے جس سوسائیٹی تقسیم ہوئی تفررکات پہ بٹی علاقائی بنیاد پہ بٹی تو اس کا حمل نتیجہ بھگتا ہے یہ لگتا یہ سٹوک وائٹ انفیسٹیگیشن ہے لندن کی law firm ہے بہت سی لوگوں انفیسٹیگیشن کی ہیمن رائٹس کی بھی ایک ریپورٹ آئی لیکن اس کے بعد خوابوشی ہو گئی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ تقریبا چار سو پچاس کسٹوڈیل ٹارچر اور سو کے قریب جبری لاپتا افراد جو انہوں نے ابھی تک ریپورٹ کی پندرہ سو پیلٹ کے ساتھ انجر جو لوگ ہیں انہوں نے بتایا اس کے بعد انہوں نے کہا ایک ساتھ جو کلنگ ہے وہ تو ریکرنس ہے اس کی بار بار ہوتے ہیں وہاں پہ اور بڑے مختلف طریقوں سے کیے جاتے ہیں ایک خاص طور پہ 122 میں ایک جنگل ہے بھاٹہ دوریاں وہاں جی ٹیررسٹوں کی نشاندہی کرنی ہے ہم آپ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں کئی سالوں سے کسٹیلی میں ہے کوٹ ٹرائل اس کا ہو چکا ہے وہاں پہ اس کو مقابلے میں مارا گیا تو یہ اس قسم کے بہت سنگین جرائم وہاں پہ ہو رہے ہیں تو اگر انٹرنیشنل کیونٹی اس پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو اس کی یقینا کو وجہ ہے تو اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے فینانشل انٹرسٹ کمرشل انٹرسٹ اپنی جگہ پہ لیکن میں یہ چاہتے ہے کہ انڈیا کے اندر ایسی ایک ہو جائے جہاں پہ جو فیڈل گورنمنٹ جو سبائی گورنمنٹ ان کا وہ کمزور پڑ جائیں وہاں پہ جمہوری طاقتیں وہ کمزور پڑ جائیں اور یہ جو ریجنل فورسز ہیں جو مسلح گروپ وہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے اور وہ سارا کنٹرول جو ہے تاکہ اس کو منپلیٹ کرنا آسان رہے یقیناً بھارت کی ایک اکنومک وجہ بھی ہے لیکن بنیاد مجھے وجہ یہ ہی لگتی ہے کہ وہاں پہ جو یہ سارا کیا جا رہا ہے آئندہ اگلے پیس تیس چالیس سالوں میں جو انڈیا کو استعمال کرنا ہے ریجن میں ایک بھولی کے طور پہ تو اس آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا جنوسائیڈ دنیا میں ہوا ہے جو بھی جنوسائیڈ ہوا ہے جس کے ساتھ عماقت ہیں ہوئی ہیں کوئی اس سے بڑا نہیں ہوا ہے جتنا ریڈ انڈیان کے ساتھ امریکہ میں ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پچاس ملین تھے ریڈ انڈیان تین سو سال پہلے اور اب پانچ ساتھ رہ گئے ہیں یہ جو آپ کس کو پوچھ رہے جا کے یومن رائٹس دیں وہ لوگ جو جنوسائیڈ ایکیوز آف کمیٹنگ جنوسائیڈ اپنے لوگوں سے یہ میرا نہیں ہے ایکیوزیشن یہ اپنے خود امریکن کہتے ہیں کہ ہم بچاؤ اچھا ایک تو یہ بات ہے دوسری بات آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے بارے میں عرب کیا کر رہے بھئی او آئی سی کیا کر رہا ہے بلکل صحیح بات وہ تو ستھر بلیون ڈالر انویس کر رہے انڈیان میں وات احوکس یہ مسلمان پروائی نہیں کرتا جو ہوتا اپنے ملک کے بائے او ایس کو بلکل ایک موسیقی کرنا چاہیے ناظرین ڈسکوشن آپ نے سنی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ